یہ آپ کو بتا دیں کہ آس دلی میں ویکنڈ کرفیو کا دوسرا دن ہے دلی نویڈا بارڈا پر بیری کٹنگ کر دی گئی ہے دس بجے سے لے کے صبح پانچ بے تک نائٹ کرفیو ہے اور اس میں جو جروری سیواؤں سے جڑے لوگ ہیں انہیں ہی سڑکوں پہ آنے جانے کی اجازت دی جاری ہے جو واجیب بجے بتا رہے ہیں ان کا بقاعدہ پولیس ہائی کارٹ چیک کر رہی ہے اور لوگوں سے واجیب بجے جاننے کے بعد ہی انہیں دلی میں انٹری دی جاری ہے یہ دلی نویڈا بارڈا رہا ہے یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نویڈا دلی اور دلی سے نویڈا کی طرف جاتے ہیں اور یہاں پر لگاتار تمام جو عدیکاری ہیں پولیس کے وہ بھی یہاں پر وچ کرتے ہیں کیونکہ یہ بورڈر کا علاقہ ہے اور جس طرح سے سرکار نے ڈی ڈی ای میں نے لگاتار کئی گائیڈ لائن بنائی ہے کہ لوگ بے واجے گھروں سے نہ نکلے ان کے چلان کیے جائیں گے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پر پولیس کو پوری طرح سے تینات کیا گیا ہے یہاں سے کئی گاڑیاں جو ہیں پورے دن دلی میں انٹری کرتی ہیں اور دلی کی کئی گاڑیاں نویڈا میں انٹری کرتی ہیں اس لئے بقاعدہ یہاں پر بیرکیٹنگ لگا کر پولیس چیک کر رہی ہے جن لوگوں کے پاس پاس ہیں ان سے پاس ان سے بولے جارہے گی وہ اپنے پاس دکھا ہے اور اب رکھ کرتے ہیں ممبئی کا ممبئی میں کرونا تیزی سے بڑھ رہا ہے ممبئی کے ڈادر سبزی بندی میں لوگوں کی بھاری پھیڑ نظر آئی پچھلے چوبیس کھنٹے میں ممبئی میں کرونا کے بیس ہزار سے زیادہ ماملے آئے ہیں لیکن لوگ کرونا نیموں کی اندیکھی کر رہے ہیں وہی مہاراشتر سرکار نے کرونا کیس پر کابو پانے کے لیے نئی گائیڈ لائنز جاری بھی کرتی ہیں آج رات بارہ بجے سے نیم لاغو ہوں گے رات گیارہ بجے سے صبح پانچ بجے تک نائٹ کرفیو اور صبح پانچ بجے سے رات گیارہ بجے تک دھارہ اکسو چوالیس لگا دی گئی ہے ممبئی میں بھی لگاتار کرونا کے ماملے پڑھتے ہی جارے ہیں حالانکہ ممبئی کے کئی علاقوں میں سبزیمنڈی کے بات کریں تو وہاں پر لوگ اب بھی بے پرواہ نا پرواہ نظر آئے لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تھے سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال وہاں پر نہیں رکھا گیا تھا ممبئی میں لگاتار کرونا کے ماملے بڑھتے ہی جارے ہیں پچھلے چوبیس کنٹے میں بیس ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آئے ممبئی میں دن پرتی دن کرونا مریضوں کی سنکھا جو ہے بڑھتے جاری ہے کل بھی ممبئی میں بیس ہزار سے زیادہ کرونا مریض پھائے گئے ہیں لگاتار تین دنوں سے جو ممبئی ہے اس میں بیس ہزار سے زیادہ کرونا کے آخڑے جارے ہیں وہیں لگاتار ممبئی میں جو بھیڑ ہے وہ بڑھتے جاری ہے چاہے وہ سارو جلی جگہ ہو چاہے وہ ممبئی کے مارکٹ ہو لگاتار وہاں پر لوگوں کی بھاری بھیڑ جو ہے عمر رہی ہے اس وقت ہم ممبئی کے دادر سبزی منڈی میں موجود ہوں اور میں آپ کو یہاں کی تصویر دکھانا چاہوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دادر کی سبزی منڈی ہے اور یہاں پر لوگوں کی کس طریقے کی بھیڑ ہے لگاتار سرکار لوگوں سے کہہ رہی ہے کہ لوگ جو ہے بھیڑ بھار والی جگہوں پر نہ جائیں اگر ضرورت نہ پڑھنے پر اپنے گھر پر رہے ہیں ماسک پہنے سانیٹائزر کا یوز کریں اس کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس دادر سمزی منڈی میں کس طریقے کی بھیڑ ہے کئی سارے لوگوں کے چہرے پر آپ کو ماسک نظر نہیں آئے گا ممبئی میں بھیڑ بڑھتے جاری ہے کورونا کا سنکٹ لگاتار ممبئی پر مڑھ رہا ہے ایسے میں سرکار نے نئی گائلینز کے تحت آج رات 12 بجے کے بعد رات 11 بجے سے لے کر سبح 5 بجے تک نائٹ کافیو رہے گا اور سبح 5 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک دھارہ 144 لاغو رہے گی جس کے تحت پانچ لوگوں سے زیادہ جو ہے اکٹا ہو کر نہیں کھڑے رہ سکتے ہیں اور یہ سارے جو گائلینز ہیں وہ اسی لیے لیے ہے کیونکہ ممبئی میں لگاتار بھیڑ بڑھتے جاری ہے کورونا کا سنکٹ جو ہے ممبئی پر لگاتار مڑ رہا ہے دیش کے سنسد بھون میں بھی کورونا ویسوٹ ہوا ہے جنوری 6 اور 7 تاریخ کو سنسد بھون کے سٹاف اور سرکشہ کرمیوں کی کوویگ ٹیسٹ ہوا جس میں 400 سے زیادہ لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو آئی ہے دیش کے سنسد بھون پر بھی دیکھیں کس طرح سے کورونا کے ماملے وہاں پر بھی سامنے آئے ہیں 400 سے زیادہ لوگوں کا وہاں پر آپ کو بتا دیں کہ کورونا ٹیسٹ کیا گیا ہے سنسد میں آپ کو بتا دیں سٹاف سرکشہ کرمیوں کا جو ہے وہ کورونا ٹیسٹ کیا گیا ہے وہیں آپ کے ایک اور قبر بتا دیں کورونا میں اب بڑی خبر سپریم کورٹ سے آ رہی ہے کیونکہ سپریم کورٹ تک کورونا پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ کے چار جج کورونا پوزیٹیو ہو گئے ہیں شکروعہ سہی سپریم کورٹ کے سبھی جج کھر سے کام کر رہے ہیں اور صرف ضروری ماملوں کی سنوائی ہو رہی ہے سنوائی بھی ویڈیو کانفرنسنگ سے ہو رہی ہے سپریم کورٹ کے سبھی سٹاف کا کورونا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے سپریم کورٹ کے چار جج کورونا پوزیٹیو پائے گئے ہیں پتنا کے نالندہ میڈیکل کالیج اسپتال میں سترہ ڈاکٹروں اور چھ پیرا میڈیکل سٹاف کی کورونا پوزیٹیو پائے جانے سے اسپتال میں ایک بار پھر سے ہڑا کم مچ گیا ہے اسپتال میں ہوئی کورونا جانچ میں سترہ ڈاکٹر اور چھ پیرا میڈیکل سٹاف کورونا سنکرمت پائے گئے ہیں اسپتال کے مایکرو بائیلوجی ویبھاگ میں اب تک دو سو چھتیس لوگوں کی آٹی پی سی آر جانچ میں ایک سو بائیس لوگوں کی ریپورٹ پوزیٹیو پائے گئی ہے بیار میں بھی کورونا کے بڑھتے معاملوں کے بعد اسپتالوں میں مریضوں کی سنکھیا بڑھنے لگی ہے بیار میں کورونا کے علاج کے لیے اسپتالوں میں کل بارہ ہزار آکسیزن بیڈ ہے جبکہ آئیسیو بیڈ سات سو اکیس ہیں بیار سرکار نے پانچ سو پچاس اسپتالوں کو کورونا کے علاج کے لیے ریجسٹر کیا ہے جن کے پچیس فیصدی بیڈ کورونا مریضوں کے لیے ریزرو ہوں گے بیار میں بھی کورونا تیزی سے فیل رہا ہے کورونا کی وجہ سے مہا بودی مندر کو بند کر دیا گیا ہے نئی گائیڈ لائنز کے مطابق بیار کے سبی دھارمکس تل کو بند کر دیا گیا ہے اب اکیس جنوری تک شدھالو مندر نہیں جا سکیں گے شدھالو مندر کے باہر پوجہ ارچنا کر رہے ہیں بیار میں بھی کرونا تیزی سے فیل رہا ہے تو کورونا کا اثر اب مندروں پر بھی پڑ رہا ہے مہا بودی مندر وہاں پر درشنوں اور پوجہ ارچنا کی روک لگا دی گئی ہے تمام مندروں کے باہر ہی شدھالو جا رہے ہیں اور پوجہ ارچنا وہاں پر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مہا بودی مندروں کے باہر ہیں مہا بودی مندروں کے باہر ہیں مہا بودی مندروں کے باہر ہیں مہا بودی MARTIN